اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید جلال الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر ناما ناظرین میاں نواز شریف صاحب چار سال بعد اپنے ملک پاکستان واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں پی ایم آلین کے رہنماؤں کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کا شامدار استقبال کیا جائے گا لیکن عوام ان کا کس چیز سے استقبال کرتی ہے آئیے عوام سے جانتے ہیں ہزی تیارٹین رونڈ ہے میننوں کی رونہ آتی ان کا استقبال نہیں ہوگا انہوں نے آنے نہیں ہے جو ملک کا بیڑا کر کر چلے گئے ہیں اب دوبارہ پھر کرنے کے لئے آ رہے ہیں نواز شریف کے پاکستان آنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ آنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جو لالچ دے کر عوام کو باہر نکالے وہ ملک کی کیا خیر خواہوں اس کے استقبال نہیں کرنا چاہے وہ جب سخت وقت ملک میں وہ باہر چلا گیا اب اس کے لئے آسانی ہے تو اس لئے آ رہے ہیں وہ شالی لے کے آنے وہ اگے لوٹ کے لائے گے ہیں نا کے لوٹ کے لائے جانساں نو دیں ہی ڈا رہے ہیں انہوں نے استقبال کیسے نہیں کرے ہوئے بازی آٹھائی سستہ ہونا چاہی جہاں ہی استقبال ہمیں گازہ کرنا ہے ہم اسی تھی آٹھائی نو رونڈنا ہے منہوں کی رونہ ہے آجی وہ وان ٹو فائی سے بھدرے بوٹی ہوئے ہیں آپ ہی لائے گے تو بار لندن جلے جانگے وان ٹو فائی بے ہی کچھا رہے ہیں جدو اسی ملنا ہے گا میاں صاحب لندن جاوہ کے کاروئی کے تینک مر لیانا کا آ رہے گا ان کا استقبال نہیں ہوگا انہوں نے آنے نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں میاں صاحب کس کو لازمی آ رہے ہیں وہ تو سب نے ارادہ کر لیا سار یہ پکڑا جائے گا وہاں پہ اگر نواز شیف یہاں پہ آتا ہے اپنی ساری جداد ساری دولت جہاں پہ لے جے آج ہے ہم سب اس کو ووٹ دیں گے اس کا منہ جینا یہاں پہ ہو جائے تو ہم سب اس کو ووٹ دیں گے لیکن اس کا منہ جینا یہاں پہ نہیں ہے ان کے بچوں کا وہاں پہ ہے سارا نوٹ وہاں پہ ہے ڈالر وہاں پہ ہے اگر سارا کو لے کے یہاں پہ آجے نا تو خدا کی قسم سارے بندے اس کے ہو جائیں گے وہ کہے میرا منہ جینا یہاں پہ ہے میاں صاحب کا استقبال کیا میں آپ کو بتا ہوں ان کو آنا چاہیے نہیں ٹھیک ہے جو ملکہ بیڑا کر کر چلے گئے ہیں اب دوبارہ پھر کرنے کے لیے آ رہے ہیں ایک بہی نے پہلے کیا دوسرا وادرہ میں بازی کرنے کے لیے آ رہا ہے نون لی کے لوگ تو کہتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ میں بڑی کشالی تھی تو اب دوبارہ دوزار تیس کے بعد پھر کشالی آنے لگی میاں صاحب کی بابسی سے کشالی ساتھ سے یہ ملکہ بیڑا کر رہے ہیں کشالی تو آئی ہی نہیں ہے نا کشالی تو انہوں نے آنے دی نہیں ہے آنے دینی بھی نہیں ہے انہوں نے اب انہوں نے لوگوں کو بیوکو بنایا ہوگا تو استقبال کسی سے کریں گے استقبال جوتاں تھی ہونا اور کس سے ہونا ہے ان کا اور وانٹو فائیو کے بدلے وہ اگر ووٹ مانگتے ہیں وانٹو فائیو بھی لے لیں گے ووٹ بھی نہیں دیں گے نوان شریف کے پاکستان آنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ آنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ساتھی میاں صاحب واپس آرے ہیں کسی سے استقبال کریں گے در استقبال تو ان کا کیا جاتا ہے جنہوں نے ملک کے لیے کوئی بہت خیر خواہی کی ہو یہاں پہ عوام کا جو حال ہے استقبال تو کسی کا بھی کرنا نہیں بنتا ہے کس وقت حکمرانی کرنی ہو تو پاکستان یاد آ جاتا ہے جب حکمرانی سے الگ ہوتے ہیں تو پھر باہر کا ملک یاد آ جاتا ہے تو استقبال کس بات کا باقی عوام کی اپنی سوچ ہے جو جانا چاہے سو بسم اللہ ضرور جائے لیکن پاکستان میں معذرت کے ساتھ قائد آزم رحمت اللہ علیہ کے بعد کوئی ایسا شخص آیا ہی نہیں ہے جو اگر جلا وطن ہوا اور واپس آئے تو اس کا استقبال کیا جائے آنگی بڑی اچھی بات ہے جب لالج بڑھ جائے اور بریانی کی پلیٹوں پر عوام بکنے لگے تو پھر لیڈر نہیں ملا کر دے پھر خریدار ملا کر دے تو جب تک ہم بکتے رہیں گے ہمیں خریدار ملیں گے لیڈر اس وقت ملے گا جب ہم اپنے آپ کو مکمل اللہ کی ذات سے واپستہ کریں گے اور سرکار کے فیصلوں پر کامل یقین رکھ لیں گے وگرنا ہم ایسے ہی بکیں گے کبھی بریانی کی پلیٹ پر کبھی ون ٹو فائی پر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لالچ دے کر عوام کو باہر نکالیں وہ ملک کے کیا خیر خواہوں گے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں کس چیزیں استقبال کرتا ہے یار کس چیزیں استقبال کرتا ہے میاں صاحب سارے پیسے لے گیا پاکستان زرداری پیسے لے گیا پاکستان پاکستان نہ کرتا اتاراں ٹھیک ہے ملک خوشحالی ہوئے گی اب آپ انہوں نے بائی بورڈ دے گی اس کا استقبال نہیں کرنا چاہے وہ جب سخت وقت ہے ملک میں وہ باہر جلا گیا اب اس کے لئے آسانی ہے تو اس لئے آرہے ہیں اس کے ساتھ ڈیل ہوگے کرتا ہے نہیں بجانا کار بھی دیں پھر بھی نہیں دیں گے چلانی نہیں آنی بھی چاہ رہے ہیں تو آپ بتائیں آپ کسی سے استقبال کریں گے استقبال کرنے نہیں استقبال اللہ نہیں اگر آپ کو دو چیزیں دی جائیں کہ ایک یہ لے لیں کہ یہ لے لیں تو ایک چیز سے کس سے کچھ بھی نہیں لینا بھائی آپ کس چیز سے استقبال کریں گے میرے گالتا ہے اس کا استقبال انڈوں پر گاروں سے ہی ہوگا اور اس کے لائے بچوں ہو نہیں سکتا اور وان ٹوائیو لینا چاہیں گے بھوڈ کے بھوڈے بھائی جان وان ٹوائیو کے بھی سو بندوں کا ٹارگیٹ ہے لیکن سو بندے کہاں سے پورے کرے ہیں جو چھوڑے چھوڑے آپ میں ایم پی ہے یا جنرل کونسل ہے را ان کے تو بھائی پکے ہیں پبلک این ہی ہو سکتے ہیں میاں صاحب آ رہے ہیں کس نو ہوتے کرو کہ استقبال جا نہیں میہت خر نہیں جاوہاں گا میہت ویلا نہیں ہے لیکن آ رہے ہیں یہ تو چلو اچھی بات ہے آ رہے ہیں لیکن خوشحال ہی لے کے آنے ملکو آس سے کچھ کرنا جو اگے لوٹ کے لے گے نے پیر نان کے لوٹ کے لیجل سالو دے ہی ڈا رہے ہیں کہ جسنا سی اگے چلیل ہو رہے ہیں مگروں پیر ہو جاں گے وہ سیت رہے ہیں انہوں لگ دا واپس آنے نبی پرسند ہے کہ نہیں واپس آنے تاس پرسند ہے کہ آنے نبی پرسند ہے کہ نہیں آرہے واپس اگر آ کے بھی انہوں نے بیماری نہ سی ہو یہ تھے آ کے پیر بیمار ہو گئے تو پیر تو پیر ہونا چلے جانا پیر ہونا ایتھے کٹا رہنا کہا میاں صاحب کی رہی ہے جی کب یہ جو سولامہ دور ہے یہ پچھلے نہیں نہیں میاں صاحب جب دو دار ٹارہ میں دو دار تیرہ میں جب آئے ہیں اسی وقت انہوں نے ان کی ٹانگیں گینجنی چلو کر دی تھی ان کا تب آپ ان کا کوئی قصور نہیں ہے ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہم ان کے دور میں ہم نے کام کیا یہ لوگ جو نعرے لگاتے ہیں پی ٹی ای یہ ہو گئی پی ٹی ای وہ ہو گئی وہ ٹھیک ہے بس نہیں تو مصلاب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صحیح نہیں ہے نواز شریف صرف یہ صرف ان پر زبردست ہی تھومبا گیا ہے بس یہ ان کا سولہ ماہ کا جو دور تھا یہ ان کی اپنی مرضی کا دور نہیں تھا تو اسی کے ساتھ اس کا آئیسی فلوزنگ کرتے ہیں اور ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقاتوں کے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ